چر سب آپ نے خود ہی انٹیلیجنس کا ذکر کر دیا ایک تو آپ نے 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ایک ابھی ہوا تھا پچھلے ہفتے آپ کے اعلامیے میں سازش کا ورڈ نہیں تھا لیکن یہ جو دوسرا اجلاس ہوا اس میں کٹیگوریکلی لکھا ہوا تھا کہ سازش نہیں ہوئی اب سپریم کورٹ آف پاکستان خود تو انویسٹیگیشن آرگن ہے نہیں وہ پنیاما والا جی آئی ٹی والا کمیشن آپ نے خود بتا دیا تو جن انٹیلیجنس ایجنسیز نے ابھی اس سیکنڈ این ای سی کو بتایا کہ سازش نہیں ہوئی سپریم کورٹ پھر کیسے دوبارہ تحقیقات کروائے انہی ایجنسی سے ان کا پھر آپ سمجھتے ہیں آؤٹکم ڈیفرنٹ ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو پیچھے آئی تھی اور یہاں پہ یہ واضح نہیں کیا کہ کس ایجنسی نے اور کس کے حکم کے اوپر تحقیقات کی انہوں نے کیا کیا میٹیریل جو ہے وہ دیکھا اور وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اتنی جو بلیٹنڈ دھمکی ہے وہ ایکشلی متاخلت ہے اور سازش نہیں ہے اس کے لیے چونکہ جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ آراز ہوڑی ہے سامنے اور اس ریکارڈ کے دیکھ کے ہی پھر سپریم کورٹ اپنا کوئی اپینین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو جو پہلے این ای سی جس میں آپ نے ریکارڈ دیکھا تھا اس میں کونسپیریسی کا لفظ جان بوجھ کے نہیں ڈالا گیا تھا یا اس میں کونسپیریسی کے حوالے سے یہی فائنڈنگ تھی کہ کوئی کونسپیریسی نہیں ہوئی نہیں کونسپیریسی سے تو فرنکلی یہ تو سمجھ نہیں ہے کہ کونسپیریسی اور انٹرفیرنس جو ہے اس میں کیا فرق ہے اور کونسپیریسی اور انٹرفیرنس جو ہے وہ کیسے اس کو ڈیفرنشیٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کی اوپر تو بڑا مزاق بن گیا ہے پورا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ میں دیکھا ہے سازش اور مداخلت اور پھر کانسپریسی اور یہ جو سارا ہے یہ تو ایک مزاق والی بات ہے کانسپریسی کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے ایک بندہ جو ہے وہ آکے کہہ رہا ہے کہ یہ وزیراعظم آپ کو بدلنا پڑے گا اگر آپ نہیں بدلتے تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے اب اس کو آپ مداخلت کہیں گے سازش کہیں گے سازش کہیں گے